اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم اس طریقے یہ چار ضروری مسائل جو ہر میاں بی بی کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے خاص کر کے رمضان کے مہینے میں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں جو مفتی ایم قاسمی صاحب شریعت قرآن حدیث کی روشنی بتا رہے ہیں تو بہت ضروری ویڈیو ہے اور آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں بہت خاص ویڈیو ہے تو چلیے وقت کو ضائع کیا بگر آپ لوگ کے ویڈیو دکھاتے ہیں اسلام نے ہم سے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں اپنی خواہشات پوری کرنی ہے تو جائز راستے کو فالو کرو نجائز راستے سے بچو یہ صورت نکاح سے مکمل ہو سکتی ہے اسلام نے کہا نکاح عبادت ہے اور جائز راستے سے ہم جو اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں تو خواہش بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی عجر بھی دے رہا ہوتا ہے نکاح کو اسلام نے آدھا ایمان قرار دیا اور نکاح کے بعد انسان اپنی خواہش بھی پوری کرتا ہے میہ بیوی ایک دوسرے سے لطفندوز ہوتے ہیں اپنی جسمانی خواہشات پوری کرتے ہیں لیکن اس پہ عجر بھی ملتا ہے کیونکہ لڑکا اور لڑکی نے جو راستہ اختیار کی اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا وہ جائز راستہ تھا نکاح تو دو راستے ہوتے ہیں ہر چیز کے ہمیں بھونک لگتی ہے ہم اچھا پہننا چاہتے ہیں تو دو راستے ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک تو ہم محنت کریں حلال روزی کمائیں حلال طرح سے پیسہ کمائیں اچھا پہنیں اچھا کھائیں ایک ہوتا ہے کہ نجائز راستہ ہم اختیار کریں اور پھر اس نجائز راستے سے ہونے والی آمدنی سے ہم کھائے اور پیئے ہیں تو یہ غلط ہے تو دو راستے ہیں اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا راستہ بھی اسلام نے ہمیں دیا اور وہ ہے نکاح لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے دین سے دور ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں ویسے ویسے ہمارے جو پاکیزہ رشتے تھے وہ بھی جو ہے ناپاک ہوتے جا رہے ہیں پاکیزہ رشتے ناپاک کیسے ہو رہے ہیں بہت ساری چیزیں میہ بیوی کے رشتوں کے بیچ میں ویسے تو میہ بیوی ایک دوسرے سے جیسے چاہیں ویسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں میہ بیوی کو اسلام نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے اور میہ بیوی ایک دوسرے سے جیسے چاہیں ویسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں دن میں رات میں جیسے چاہیں ویسے اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں لیکن اس ویسٹرن کلچر نے اور آج کل نیٹ کی دنیا نے وہ سارے کام میہ بیوی کے رشتے میں بھی داخل کر دی ہیں جو شرعی اعتبار سے نجائز ہیں اور بالکل حرام ہیں وہ چیزیں کیا کیا ہیں آج میں انہی چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو دھیان سے سنیں اور اگر آپ ان چیزوں مبتلا ہیں اگر آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو اس کو آج ہی سفوائٹ کر دیں اس سے بچنا شروع کریں پہلی چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت عام سی ہو رہی ہے اور جو لوگ دین سے دور ہیں وہ اس چیز میں زیادہ مبتلا ہیں اور یہ جو غلط چیز ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے یہ پورن ویڈیوز سے نیٹ سے اور ویسٹرن کلچر کے جو غلط طریقے ہیں ان سے یہ چیز ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے اور غلط چیزوں کی طرف توجہ دلانا یہ میری ذمہ داری ہے غلط چیزوں کو بتانا یہ میری ذمہ داری ہے اسلام غلط چیزیں بیان کرنے سے اور غلط چیزوں سے روکنے سے بلکل نہیں حیاء کرتا ہے اور ہمیں حیاء کرنا بھی نہیں چاہیے پہلی چیز جو میہ بیوی کے رشتوں کے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے اور یہ غلط طریقہ ہے دیکھئے صحبت کا جو مقام ہے وہ آگے کا مقام ہے بیوی سے صحبت وہ آگے کی مقام میں ہوتی ہے لیکن ویسٹرن کلچر جیسے جیسے ہمارے دین کے دوری ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے ایسے بہت سارے واقعہ سننے میں آتے ہیں کہ ہزبینڈ بیوی سے پیچھے کے مقام میں صحبت کرتا ہے بیوی کو تکلیف بھی ہوتی ہے بیوی منع کرتی ہے لیکن ہزبینڈ پیچھے ہی کے مقام میں صحبت کرتا ہے یاد رکھئے گا صحبت کا جو مقام ہے وہ آگے کا ہے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا یہ گناہ ہے یہ حرام ہے اسی لیے وہ ہمارے مسلم نوجوان وہ ہمارے بھائی دیکھئے غیر مسلم کے لیے تو کوئی دین نہیں ہے غیر مسلم تو جانتا ہی نہیں ہے کیا جائز کیا نجائز کیا صحیح کیا غلط ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے نا لیکن اسلام نے ہمیں بتایا ہے اسلام نے ہمیں بتایا یہ جائز یہ نجائز اس لیے پہلی چیز میہ بیوی ایک دوسرے سے جیسے چاہیں ویسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں لیکن جو صحبت ہوگی نا وہ آگے کے مقام میں ہوگی پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا یہ گناہ ہے حرام ہے نجائز ہے اس سے بچیں آج کل بہت سارے نوجوان ہیں جو ویسٹرن کلچر اور غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اسی طرح سے بیوی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں نا تو ایسے نہیں ہونا چاہیے دوسری چیز جو ہے وہ اورل سیکس کا معاشرے میں عام ہونا اورل سیکس یہ بھی ویسٹرن کلچر کا ایک سیٹ اپ ہے انہی کی ایک چیزیں اور یہ نیٹ کے ذریعے غلط چیزیں دیکھ دیکھ کر کیا ہوتا ہے کہ پھر اسی طرح سے اورل سیکس کا رواج نوجوانوں میں عام ہوتا جا رہا ہے شادی ہوتی ہے میہ بیوی کے ساتھ میہ بیوی ایک دوسرے سے اسی طرح سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو اس کو بھی میں بتا دینے چاہتا ہوں کہ اورل سیکس یہ بلکل جائز نہیں ہے حرام ہے اور یہ اتنا گھنونہ عمل ہے کہ اس کو ایک سلیم التباہ ایک شریف انسان ایک صفائی سترائی رکھنے والا انسان تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے یہ جانورو والا عمل ہے خدا کے لیے اس سے بچیں شوہر کا بیوی کے موہ میں اپنی شرمگاہ کو داخل کرنا جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے یہ شرعی اعتبار سے حرام ہے نجائز ہے اور یہ گندگی کی مطلب بہت زیادہ واہیات یہ اسٹیپ ہے جس کو لوگ کرتے ہیں شرعی اعتبار سے یہ بلکل جائز نہیں ہے اسی طرح سے بیوی کی شرمگاہ کو چوننا شوہر کے لیے بھی جائز نہیں ہے یہ مکروح ہے اور یہ کتنا گھنونہ عمل ہے جس موہ سے آپ کلمہ پڑھتے ہیں جس موہ سے آپ اللہ کا نام لیتے ہیں اسی موہ کو آپ ایسی گندی جگہ پر لگاتے ہیں ایسے جہاں سے نہ جانے کتنی حرام چیزیں نکلتی ہیں پشاپ اور تمام طرح کی رتوبات حیض نفاس منی مزی آپ ایسی چیز کو ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جس موہ سے آپ کلمہ پڑھتے ہیں جس موہ سے آپ قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن کیا کریں ہمارے معاشرے کا کہ ویسٹرن کلچر اور غلط چیزیں انٹرنیٹ ان چیزوں سے یہ ساری چیزیں آج ہمارے رشتوں کے بیچ میں آ رہی ہیں یہ میں اس لیے ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ ایسا ہو رہا ہے اس لیے خدا کے لیے اگر آپ ان کاموں کو کرتے ہیں تو اس سے بلکل بچیے بلکل بچیے شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے اس لیے میہ بیوی کی ایک دوسرے کے شرمگاہ کو چومنا چاٹنا اور اورل سیکس جس کو کہا جاتا یہ شرعی اعتبار سے بلکل حرام ہے نجائز ہے دوسری چیز ٹھیک ہے نا تیسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے چونکہ دین سے دوری ہے تو کچھ بھی ممکن ہے جب دین سے دوری ہوگی تو کچھ بھی پوسیبل ہو جائے گا غلط کام لیکن جب بندہ دین سے قریب ہوگا تو وہ جائز نجائز کو سمجھے گا اس کی طبیعت خود اس کو بتائی گی کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے اس کو مت کرو تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ غلط طرح کی موویز چلانا اور پھر میہ بیوی کو ساتھ مل کر اس مووی کو دیکھنا پھر جیسا اس مووی میں ہو رہا ہے ویسا کرنا یہ بھی جو ہے بعض لوگ کرتے ہیں یہ بھی سراسر حرام ہے بے شرمی ہے انتہائی درجے کی بدتمیزی والے کام ہیں جس کو بہت سارے نوجوان کرتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کریں اور موویز دیکھنے کے بعد میہ بیوی کا پھر ویسے ہی اس مووی کو دیکھ کر اسٹیپ کرنا یہ سراسر حرام ہے جو کام شریعت نے عبادت قرار دیا جس کو آدھا ایمان قرار دیا ہم نے اپنے غلط عمل کو ایڈ کر کے اس کو بھی غلط بنا لیا میہ بیوی جیسے چاہیں ویسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں لیکن اس طرح کے جو یہ تین کام میں نے گنا ہے ابھی یہ بڑے سنگین ہے بڑے جرم ہے اسلام کی نظر میں اور بڑے بڑے حرام کام ہیں اس سے میہ بیوی کو بچنا چاہیے بالتفاق خواتین تو بچنا چاہتی ہیں لیکن شوہر کی طرف سے زبردستی ہوتی ہے یاد رکھئے گا یہ غلط کام ہے بیوی کو بھی سمجھانا چاہیے اپنے ہزبین کو کہ دیکھو یہ غلط کام ہے اور شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ غلط کام ہے ان سے بچیں اور اپنی آخرت کو برباد نہ کریں تو نمبر ایک پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا یہ بھی گناہ ہے حرام ہے جائز نہیں ہے نمبر دو نمبر دو یہ اورل سیکس نجائز حرام ہے میہ بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چومیں یا ڈسچارج ہوں یہ بالکل نجائز اور حرام نمبر تین موویز دیکھنے کے بعد پھر ویسے ہی مووی کو دیکھ دیکھ کر اسٹیپ کرنا یہ بھی شرعی اعتبار سے نجائز اور حرام ہے چوتھی چیز میں اور بتا دو کہ پیریٹ ٹائم میں میہ بیوی کا ملنا ہم بستر ہونا یہ بھی نجائز ہے تو یہ چار چیزیں ہیں جس کو میہ بیوی کو ان چار چیزوں سے بچنا چاہیے میں نے بہت ہی سادہ اور سمپل الفاظ میں آپ کو یہ ضروری مسائل تھے جو سمجھانا ضروری ہیں آپ سے درخواست ہے کہ اس کو شیئر کریں تاکہ ان چار غلط باتوں سے حرام کاموں سے ہر مسلمان بچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ